اینڈیا نیوز گیانہ بجے کے بلیٹن کی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر سے جو آ رہی ہے اتر پردیش سے امر سنگھ لخنو میں ملائم سنگھ یادب سے ملاقات کر رہے ہیں دونوں کی یہ ملاقات لخنو میں ملائم کے گھر پر ہی ہو رہی ہے ملاقات کے دوران مکہ منتری اکھلیش یادب بھی موجود ہے یاد ہوگا آپ کو ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا ہے ملائم سنگھ یادب اور امر سنگھ نے ایک منچ سادھا کیا تھا ملائم کے نیوتے پر امر سنگھ وہاں پہنچے تو تھے لیکن پارٹی کے دوسرے دگجوں نے صاف طور پر رول آؤٹ کر دیا تھا کہ امر سنگھ کی واپسی نہیں ہونے جا رہی ہے حالانکہ امر سنگھ نے ہمارے ایڈٹرن چیف سے ایکسلوزر باتچیف میں کہا تھا کہ فیلحال تو نہیں لیکن آگے کیا ہوگا اس کی وہ گانیٹی نہیں لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے صحیح یوگی ویپن چوبے جڑ رہے ہیں ویپن ایک ہی ہفتے دس دن میں یہ دوسری ملاقات ہے اور اس بار تو گھر پر ملاقات ہو رہی ہے کیا امر سنگھ کا پولیٹیکل کمبائی کا بہت جلدی ہونے والا ہے ملکل ابھی تک امر سنگھ کی واپسی پر جو شنشے کے بادل تھے آچال وہ چھٹتے ہوئے نظر آ رہے کیونکہ ابھی تک صرف کعاس لگا جا رہے تھے اور امر سنگھ نے بھی کہا تھا جب جنیشور میں شکار کا انہیں نیوتا ملا تھا وہاں پر ادھگارڈن ساماروں میں آنے کا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایک سادارت طور پر ملائم سنگھ نے بلایا اور وہ ویسے ہی جا رہے ہیں اس کا کوئی پارٹی سلینے دینا اور پھر واپسے سے کوئی سمبت نہیں ہے لیکن آج کی ملاقات یہ بتاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں امر سنگھ کے واپسی کے جو راستے ہیں وہ پننے تیہ ہوگا ہے اور بہت ہی جلد اس راستے پر مہر بھی لگ جائے گی میں آپ کو بتا دوں کہ آج سبہ ائرپل اکنو ائرپل پر درنے اترنے کے بعد امر سنگھ سب سے پہلے شپال یادو سے ملنے ان کے گھر پر پہنچے ہیں شپال یادو سے ملاقات کیا ہے ملاقات کرنے کو آج سیدھے وہ پانچ وکرمہ دیتے ملائم سنگھ یادو کے آواز پر پہنچے ہیں جہاں ان سے ملاقات جاری ہیں امر سنگھ اور ملائم سنگھ کے ملاقات چل رہی تھی اسی بیچ اکلیش شادو بھی اپنے سرکاری آواز سے ملائم سنگھ کے آواز پر پہنچے ہیں اور تینوں کی ملاقات ابھی جاری ہیں تقریباً آدھے گھنٹے سے یہ بیٹھک چل رہی ہے اور گیارہ بجے کے آس پاس امید ہے کہ گیارہ سوائی گیارہ کے آس پاس یہ بیٹھک ختم ہوگی اس کے بعد یہ صاف ہو پائے گا اس بیٹھک کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے اور اس بیٹھک کے کیا مائنے نکالے جائیں مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے اور کیا مائنے نکالے جائیں لیکن خود کو ملائم بادی بھی کہا امر سنگھ نے اور کس طرح سے ملائم پر ہی نشانہ سادہ بار بار یہ بھی پہلے سن لیجئے پھر ویپن کے پاس ایک بار پھر سے چلے کے میں نے کہا نہیں جیلی سورجی آپ کی تربحسان سے اور سنگھرسوں کے اس مانو اور بادل کے انسار سماجاری تو قطعی نہیں ہس کے دنے لکھے ہمارے ساتھ ہمارے سایوگی ویپن لگاتار جڑے ہوئے ہیں ویپن یہ بھی جاننا چاہیں گے یہاں پر کی ایک فارمولی کے تحت ہی واپسی آپ کو نظر آتی ہے ہوتے ہوئے کیونکہ پارٹی کے جو دوسرے دگج ہے ویسے ہی یوپی میں کہا جاتا ہے کہ ساڑھے چار مکھے منتری ہیں ایسے میں ہر ایک کی اپنی سے ہیں امر سنگھ کی واپسی سے بہت سے لوگ پارٹی میں زیادہ خوش نہیں ہیں دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امر سنگھ کے آنے سے اصحاد محسوس کریں گے اور دو نام تو ایسے ہیں جنہوں نے کھولے طور پر اپنا ویروز بھی ظاہر کیا تھا اور جنیشور میں شفار کے ادھگھاٹن کے موقع پر یہ دونوں وہاں پر آنے سے بھی کتراتے رہے اور لاس مومنٹ تک نہیں آئے اس میں رانگوپال یادو اور آزم خان کا نام مکھے محسوس کریں گے اور دو نام تو ایسے ہیں جنہوں نے کھولے طور پر اپنا ویروز بھی ظاہر کیا تھا اور جنیشور میں شفار کے ادھگھاٹن کے موقع پر یہ دونوں وہاں پر آنے سے بھی کتراتے رہے اور لاس مومنٹ تک نہیں آئے اس میں رانگوپال یادو اور آزم خان کا نام مکھے رکھ سے شامل ہے لیکن اگر باقی نیتاوں کی بات کریں تو باقی نیتا بھی بہت سارے ایسے لمبی ایک فیرست ہے لمبی ایک کتار ہے جو نیتا اسہج محسوس کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخر ملائم سنگھ یادو کو امر سنگھ کی ایسی کونسی ضرورت آن پڑی کہ دھائی سال سرکار چلانے کے بعد اب امر سنگھ کی واپسی کی اٹکلیں تیز ہو گئی ہیں اور لگاتار ملاقات کو دور جاری ہے تو میں آپ کو بتا دینا کہوں گا کہ امر سنگھ کے بغیر یہ سرکار بنی تھی اور دھائی سال تک امر سنگھ کے بغیر سرکار بھی چلی لیکن اس دورہ بہت مینجمنٹ کے لیول پر سرکار ہر مہرچے پر وفل دکھی چاہے وہ کانومیوستہ کا ماملہ ہو چاہے انویسمنٹ کا ماملہ ہو یا فور ودیشی نیویش کا ماملہ ہو یا پھر انڈرسٹالائیزیشن کا ماملہ ہو تمام مہرچے پر وفل دکھی یہ بہت اہم بات آپ نے وپن یہاں پر بولی کہ کرائیسز مینجمنٹ ڈیمیج کنٹرول میں سرکار بہت وفل رہی شاید یہی وجہ ہے کہ پانچ سانسو دو سک سمت گئی اب نظر کیونکہ دوزار سترہ پہ ہے اس پر آئیں گے وپن میکن ایک اور بڑی